موسیقی میرے محترم سامعین رمضان کا مہینہ نیکیہ کمانے کا ایک موسم اور سیزن ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من تقرب فیہ بخصلت کانک من ادہ فریضتاں فیما سیوا جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کرے اور جو شخص اس مہینے میں فرض کو ادا کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے اس مہینے میں نفل فرض کے برابر اور فرض ستر فرض کے برابر ہے یعنی ایک عمل ستر کے برابر ہے اس مہینے کا ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے اس لئے ہم اس مہینے کے اوقات کو قیمتی بنائے وقت کے زیادہ سے بچے میں نے ایک نوجوان سے کہاں آپ رات کس ٹائم سوتے ہو وہ کہنے لگا میں ساری رات جاگتا رہتا ہوں میں نے کہاں پھر تو آپ بکسرت نوافل پڑھتے ہوں گے دعائیں مانگتے ہوں گے ذکر و عذکار کرتے ہوں گے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے وہ کہنے لگا نہیں ترک کا ایک ڈراما ہے ارتغل میں ساری رات وہ دیکھتا رہتا ہوں خدا رہا اس مہینے میں ان فضولیات سے بچے وقت کے زیادہ سے بچے کیونکہ جیسا رمضان ویسا آنے والا سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سلیم لہو رمضان سلیمت لہو سنہ رمضان و مبارک پورے سال کا قلب ہے اگر یہ درست رہے گا تو پورا سال درست رہے گا اور اگر خدا نفاستہ ہم نے یہ مہینہ فضولیات میں گزار دیا تو سارا سال فضولیات میں گزرے گا اس لیے اس مہینے کے اوقات کو ہم قیمتی بنائیں اعمال سے عبادت سے ذکر و عذکار سے تلاوت قرآن سے نوافل سے دعا سے متعلعے سے مساجد میں بیٹنے سے فضائل اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹنے سے فقارا اور غربا کے ساتھ خیرفائی اور ہمدردی کرنے سے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کسرت سے اعمال کیا کرتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں تین باتوں کا اضافہ مخصوص کرتے نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرمایا کرتے تھے یعنی آپ کی عبادت پہلے سے زیادہ ہو جایا کرتی تھی نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ فرمایا کرتے تھے یعنی کلے دل کے ساتھ صدقہ اور خیرات فرماتے تھے نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاجہات میں بہت ہی زیادہ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے ملاجہات میں ملاجہات میں ملاجہات میں ملاجہات میں